بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو فرینڈ میں ہوں آپ کا دوست عمر بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں روف گارڈر ویڈو میں آج میں آپ کو ٹیبل روز یا موس روز کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو یہ سٹارٹ ہوتا ہے اپریل سے لے کے جون جلائے گا ستمبر تکر یہ چلتا ہے یہ گرمیوں میں کا پھولا یہ دیکھیں آپ اس طرح کے اس کے پھول لگتے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے پھول لگتے ہیں اس کو کچھ لوگ دوپیر بوٹی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دوپیر کے ٹائم زیادہ اس کے فلاور کھلتے ہیں آپ یہ دیکھ ستا ہے فل گرمی میں اس کے فلاور کھلتے ہیں اس کے اوپر تین سے چار کلر کے فلاور ہوتے ہیں اور کچھ اس میں جو ہوتی ہیں یہ سالہ سال چلتی ہے اور کچھ جو ہے صرف جو آنا چار پانچ مہینے کے لیے ہوتی ہے اس کے پر ختم ہو جاتی ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں آپ کو نرسری میں جائیں گے تو آپ کو ایک ہی گملے میں فلاور ملیں گے جس کے اوپر ایک ہی پودر ایک ہی گملے کے اندر چھ سے ساتھ فلاور آ رہے ہوتے ہیں وہ والی جو ہے وہ چار سے پانچ مہین چلے گی اس کے بعد ختم ہو جائے گی یہ والی جو ہے اس میں دو کلر دو سے تین کلر آتے ہیں ایک دارک پنک کلر آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دارک پنک کلر ہے یہ لائٹ سا ایک براؤن سا کلر کھلتا ہے یہ دیکھیں میں اس طرح کا فلاور ہنا اور اس کے اوپر اس طرح کا فلاور نکلاتا ہونکھ دوسرا کملے میں لگائے ہونے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسرا فلاور ہے اس کو گروہ کرنا руб Be окол بہت زیادہ آسان ہے اس embrace اس اسی طرح یہ لگائیں ان کے اوپر سے یہاں سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے جس کے اوپر فلاور واری نوڈ ہے وہاں سے آپ نے اس کو توڑ لینا ہے توڑنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے یہاں سے توڑ لینا ہے یہ ٹوٹ گیا آپ کے پاس یہ آپ کے پاس اس فرم میں آ گیا آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کے اوپر نوڈ ہو جب نوڈ ہوگی تو یہ جلدی گروہ کرے گی اور اس کے اوپر فلاور جلدی آئے گا آپ نے صرف ایزلی اس کے نیچے پتے دروپ کر کے اس کے نیچے جو پتے ہیں سارے ان کوڈڈ Veronica کر دینا ہے اور جو ٹینی کو اس طرح زمین کملے کر دبا دینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آپ نے اسے ہول کرنا ہے اور اس کے اندر اس کو جو انا ایسے دبا دینا ہے بس یہ دیکھیں میں نے اس کو ایسے دبا دیا اسی طرح آپ نے جو انا اس کی کٹنگ لگانی ہے اپریل کا مہینہ اپریل سے لے کے مہی تکڑی ہے بیفت مہینے لگانے کے آپ نے اس کے لگانے کے بعد اس کو چھو میں رکھ دینا ہے چار سے پانچ ہفتے کے لیے تاکہ اس کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے تب آپ نے اس کے عدوپ میں اپنا آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کٹنگ لگا دی ہیں تو آپ نے ڈریکٹ لگ جانا آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ایک نوٹ رہ گیا اب آپ نے اس کو یہاں سے کاٹ کے نہیں لگانا یہ تھوڑی لیٹ گروہ کرے گئی ہے پر لیٹ گروہ کرے گئی چھوڑا ڈریکٹ پہ رکھے گیا جیسے کی اپنا آپ نے بڑے پتوں لگائے جیسے اس کی بڑے بڑے چھوٹے پتے چھوٹے پتوں پر لاگئے چھوٹے پتوں کے بعد وہ ختم ہو جائے گی یا جو اے پتوں والی ہے ہر سال اس کے اوپر اسی طرح گروہ کرتی رہتی ہے تھے دیکھیں میرا چھوٹا سا گملہ اس کے آگر کتنے سا رہی ہیں دیکھنے دو سیکھئی چار پانچ آٹھین ہوتے میں اس کو مبت emoلی سے جسڈا دOS پر بک ولی رہا تھا کیسے ہوں سہمیں گول carrier کرے گا اور اس کی جڑے بہت جلدی بنتی ہے یہ اس طرح اس فرم میں آجے گا کم سے کم چار سے پانچ مہینے کے بعد اور یہ ایزیلی گروہ ہے آپ بھی اپنی چھت پر یہ اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں جب یہ سارے فلاور کھلے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم تو بہت اچھا لگتا ہے آپ جو تھوڑا ٹائم جو آپ ایک بچ گیا ہے اس کی وجہ سے جو ان کے فلاور بند ہو گئے یہ دیکھیں یہ کھلے ہوئے تھے یہ بھی سارے کھلے ہوئے تھے اس کے اوپر دیکھیں یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار اور یہ پانچ یہ چھے یہ چھے فلاور صبح کے ٹائم کھلے ہوئے تھے اس ویہے سے اس کی جو انہا خوبصورتی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ایزیلی گروہ آپ اس کو صرف جو آپ وارٹرنگ کا خیار رکھنا ہے اس کو جو انہا گرمی اور سردیوں میں اس کو آورنگ وارٹرنگ نہیں کرنی ٹھا کے ڈرائی نہ ہو جائے یہ خوش کو جاتا ہے کہ سردیوں میں جا کے کیونکہ سردیوں میں جب اس کے اوپر وارٹرنگ بہت زیادہ ہوئے تھا اس میں پانی کھڑا ہونا شروع ہوئے تھا اور یہ سوک جاتا ہے آپ نے صرف سردیوں میں اس کا زیادہ خیار رکھنا ہے اور گرمیوں میں صرف اس کو وارٹرنگ کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے فلاور چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی خات جو آپ بیسیکلی جو آپ میں تو اس کو زیادہ کیلہ ڈرائی کرنے کے بعد اس کی خات بنا کے ان کو گرینڈر کر کے پورڈر کی فارم میں ڈالتا ہوں مہینے میں ایک سے دو چمچ ایک گملے میں آپ دو چمچ ڈالیں اس کے بعد اس کو کوئی چیف ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے فلاورنگ کے لیے جو انا کیلے کے جھلکے ڈرائی کر کے ڈالنا بہت بیفٹی لازیر ہے آپ اس میں ڈالیں آپ ریزلٹ دیکھیں گے کتنے اس کے اوپر فلاور آتے ہیں اسی طرح آپ اپنے گھر کے چھت پر یا گھر میں ایزیلی گروز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے ہو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئ گے 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 گا سبسکرائب کیجئے گا سبسکر پیدھر کو looks ورنابی کیجئے گا شکرائب کیسکرائب کیجئے گے گا شکرائب کیجئے گا شکرائب کیجئے گئے گے گیا أندرای حافظ موسیقی